بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج لاہور میں مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین عمران ہاں طریقہ انصاف کے چیرمن نے کل اسمبلییں تحلیل کرنے کا اعلان ہی کیا کیا جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو پی ڈی ایم کے باب سیاست دانوں کے پاؤں تلے سے زمین کسکنے لگی دھوڑے لگ گئیں بیمار صحتیاب ہونے لگے روکو روکو عمران ہاں کو روکو اسمبلییں تحلیل نہیں ہونے دینی ہر طرف شور مچنے لگ پڑا ابھی عمران ہاں نے صرف تائیس دسمبر کو اسمبلییں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا جو حکمران اتحاد دعوے کر رہی تھی کہ عمران ہاں اسمبلییں تحلیل کرے ہم نئے الیکشن کرا دیں گے آج کبھی جہاز اسلام آباس سے اڑے لہور کبھی کراچی سے اڑے لہور اور ملاقاتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا کچھ ملاقاتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں اور کچھ ملاقاتیں پسے پڑھنا ہوئیں اور ٹیلی فون پہ دھمکیاں میز گفتگو گی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے یہ یہ کیا ہے پھر یہ تو سیاست ہے ناظرین اس میں ختمی بات کہنا ممکن نہیں کل اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اسمبلییں تحلیل کرنے کا اعلان عمران ہاں کر رہے تھے تو ان کے دائے جانب تھے آج اچانک کل جب رات کو گئے انہیں سوچھو ایک کیلو اللہ پہ گیا ہے عمران کو انہوں پہ گیا ہے انہوں نے آج بیان دیا ہے پرویز لائی صاحب نے کہ کمر جوید باجوا ہمارے موسن ہیں عمران خان نے یہ بیان دے کر غلط کیا ہے آئندہ میں بولوں گا ناظرین کل جب پرویز لائی خود سابق وزیر اعلیٰ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمن کے ساتھ تو کیا انہیں احساس نہیں تھا یہ عمران ہاں کیا کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک درجن سے زیادہ ملاقاتیں پرویز لائی مہنس لائی صاحب اور عمران ہاں اور دیگر پی ٹی ایک رہنماؤں کے درمیان ہوئی تو عمران ہاں تو جب سے ان کی حکومت گئی ہے نو اپریل دو دار بائیس سے شور بچا رہے ہیں کہ ان کی حکومت سابق اہم ترین شخصیت اہم ہوتے پر فائد رہنے والے شخص نے سادش کے ساتھ گرائی اور آج تک وہ اس پر قائم ہیں آخر کیا ہوا پسے پڑدہ جو پرویز لائی صاحب جب عمران ہاں کے ساتھ زمان پارکستے نکلے تو باہر انہوں نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا ہاں عمران ہاں ہمارے پرانے سپوٹر آیا ہاں وہ سبلیاں تحلیل کریں گے عمران ہاں کی امانت ہے رات ان کو کس کا فون آیا وہ کون تھا جو مختلف گاڑیوں میں آیا اور رات بھر کچھ لوگوں کی نیند ختم ہو گئی وزیر آدم پاکستان کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لندن پاکستان میں پانچ گھٹے کا پیچھے وقت ہے نواز شریف نے بھی ٹیلی فون کھڑکانے شروع کر دیئے آصف علی زرداری بیماری کی حالت میں آج لاہور پہنچ گے کیا ایک ناظرین آپ نے نانا پاٹ کر کا ایک گانا سنا ہوگا ایک مچھر سب کو بنا دیتا ہے کیا صرف ایک اعلان کے بعد ابھی تو الیکشن ہوئی نہیں ابھی تو سبلیاں تحلیل نہیں ہوئی کیا عمران ہاں کا اتنا خوف ہے کہ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں جو اپنے آپ کو زیرک سیاست دن کہتی ہے اور ہے بھی پرانے سیاست دن اس میں دو رائے بھی کوئی نہیں نواز شریف شباز شریف محترم حمزہ شباز مریم نواز شہید ذلوفکار علی بٹو شہید بے نظیر بٹو آصف علی زرداری بلاول آصفہ مولانا مفتی محمود مولانا فضلور امان اسرام محمود حاج قضی اختر مہنگل اتنی بڑی جماعتیں دو صوبوں میں الیکشن کا بدر برداشت کیوں نہیں کر پا رہی الیکشن میں رکابت کے لیے انہیں پرابلم کیا ہے سیاسی لیڈر جو اس کے عوامی طاقت میں سیاسی لیڈر بنتا ہے جب وہ لیڈر عوام میں ہی جانے سے گریز کرے تو سمجھو معاملہ گڑ بڑ ہے ناظرین آج صوبہ پرویزلائی کی طرف سے ایک بیان جاری کروایا گیا تمام میڈیا کو پریشر ڈالا گیا کہ یہ میڈیا پہ چلے اس میں انہوں نے پرویزلائی نے فرمایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب عمران خان صاحب کمر جوید باجوا صاحب پر تنقید کرتے ہیں اگر اب انہوں نے کمر جوید باجوا صاحب ہمارے موسن ہیں اگر اب انہوں نے کمر جوید باجوا صاحب کے بات کی تو میں اقاف لی کی پوری جماعت اس پر بولے گی انہوں نے کہا ہم موسن کشی نہیں کرتے ہم عمرانہ کے ساتھ ضرور ہے سمجھیں تحلیل کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے لیکن کمر جوید باجوا کو نہ صرف سابق آرمی چیف کو نشان نہ بنایا بلکہ جنرل فیض پر بھی آج انہوں نے مبینہ طور پر الزامت لگائے کہ وہ ہماری حکوم پارٹی کمزور کرنا چاہتے تھے اس کا ہم نے سابق آرمی چیف کو بھی کہا ناظرین کیا وجہ ہے اچانک کہ ایک طرف حکومت بڑی دیدہ دلیری سے چیلنج کر رہی تھی کہ عمرانہ سملی یہ تحلیل کرے ہم نئے الیکشن کرا دیں گے اب کونسا ایسا خامی کمی انہیں نظر آئی ہے کہ وہ الیکشن سے فرار کے لیے بھاگتے ہیں ایک طرف مدیر علیہ پجاب کا یہ بیان کہ کمر جوید باجوا کے خلافہ کاف لگ سامنے آئے گی ہم کسی کو پرداشت نہیں کریں گے ہم نے کہا تھا عمرانہ کے ساتھ ہے لیکن ہمارے اور عمرانہ کے محسنہ ادھر سالک سینویچ اور شجاہ صاحب کے بھی سابزادے بول پڑے لیکن اب تک جتنی بھی صورتحال ہے اس کے برعکس عمرانہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں آج بھی انہوں نے اپنے آئینی ماہرین اور دیگر سیاست دنوں سے کہا نہ صرف دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی بلکہ قومی اسمبلی میں بھی بدھ اور جمعیرات کو پاکستان طریقے انصاف کے تمام عرقین اسمبلی سپیکر کے سامنے اپنا سطیفہ پہ بھیج دے ان کو پیش کر دیں گے پھر ستر پرسنل ایکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جے گا حکومت کے پاس ناظرین آج جیسے ہی قل عمران خاص اب نے اسمبلی توڑی پی ڈی ایم سمیت سامکہ اہم شخصیات کو ورات کو ان کی نیند حرام ہو گئی ان سے سویا نہیں گیا نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق ٹیلی فون کھڑکے ملاقاتوں کو سلسلہ ہوا بلکہ ان دو بندے تو آپس میں ٹکرا گئے کہ میں نے دوسری جگہ دینا ہے اس کے بعد ناظرین آج بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی جو کاف لیگ کو نون لیگ پرویز علائی صاحب کے بارے میں سخت نامناسب تھی آج بڑا سوفٹ کارنر تھا لگتا ہے انہیں پرویز علائی اچھے لگنے لگ پڑے ہیں لیکن مونس علائی پھر دوبارہ عمران خان سے ملنے چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنی بات پر قائم ہیں اب نون لیگ کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے کہ ہم کل یا پرسو پیر یا جمعہ رات کو پرویز علائی سپیکر پجاب اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر پجاب اسمبلی اخلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں گے یہ ان کائنی حق ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو جس کی اکثریت ہوگی پتا چل جائے گا لیکن ناظرین دویر کو اچانک خبریں چلی کہ ایک دم نواز شباز شریف وزیر آدم پاکستان بڑا ضروری کام کر رہے تھے انہیں میسیج آیا فوری طور پر اٹھے اٹھے جلدی ہو انہوں نے کہا کیا ہوا پا یہ کی ہوئی ہے اور شجاہ صاحب کے گھر جاؤ شجاہ صاحب کے گھر چلو اب یہ میسیج کہاں سے آیا ہے اس کا میں نام نہیں بتا سکتا ہیر پرویز علائی صاحب جلد شباز شریف جلدی میں تیار ہوئے کپڑے چینج کیے اور جو ان کے ہینگر پر کپڑے سے وہ لٹکے رہے گئے روٹین کے کپڑوں میں چودری شجاہ صاحب کی عادت لینے گلدستہ لے کر چلے گئے کہا جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے پھر آفر کر دی ہے پھر آفر کر دی ہے کیا کی ہے اس کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا اب یہ حالات صورتحال ایسی گمگیر ہے ابھی یہ ملاقات ہتم ہی نہیں ہوئی پتا چلا کہ آصف علی زرداری صحت یاب ہو کے چہل قدمی کے لیے کراچی سے لہور آ رہے ہیں پھر تھوڑے بعد کس نے بتایا وہ پتا چلیا ہے میں نے کہا جی کیا ہوا آصف علی زرداری صاحب رو اللہ اور پہر پڑ پر پہنچ گئے ابھی یہ خبر سنی رہے تھے پتا چلا نائنٹی سکھ شہباز شریف سے طویل ملاقات ہو گئی اور ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نہ نے پیجے ہے گال سنو اسمبلیاں بچاؤ اگر یہ اسمبلیاں دو صوبوں کی تحلیل ہوتی ہیں جو شہباز شریف صاحب اور مبینہ طور پر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تو پھر پاکستان کے تمام ادارے الیکشن کمیشن سمیت پورے الیکشن کرانے کے علاوہ حل کوئی نہیں رہ جائے گا اور اس موقع پر کہا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات اور شباز شریف کی ملاقات سے آصف علی زرداری نے نواز شریف سے بھی تفصیلی گفتگو کی ناظر میں سون تحار ایسی گھمبیر ہوتی گئی ہے کہ اب کل اگر ادم اعتماد مسلم ملک نون اور پیپرز پارٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپیٹر کے صرف لاتے ہیں تو پانچ چھے دن ان کے گزار سکتے ہیں لیکن ابھی تک اسمبلی تعلیل کرنے کا دعوے پر پرویزلائی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک طرف پرویزلائی نواز عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری طرف باجوا صاحب کی حمایت میں آگئے اور تیسری طرف ایکس بی جی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ابھی تو لگتا ہے پارٹی شروع ہوئی اگلے وی لوگ میں بتائیں گے کہ یہ دھوڑے کس کس نے لگوائیں اور اگلی ملاقاتیں کس کس کی ہوں گی صورتحال بڑی دلچسپ اور لمہ با لمہ بدلتی ہوئی پاکستان کے سیاسی سنیاریوں میں کسی بھی وقت کوئی حکمران آپوزیشن میں اور آپوزیشن والا اقتدار میں ہو سکتا ہے اور ایوانوں سے جیلو میں اور جیلو اور آپوزیشن کے کئی اہم افراد جیلو میں بھی جا سکتے ہیں صورتحال الجن ایسی ہوئی کہ اس کو سلجاتے سلجاتے سلجانے والے بھی علج گئے ہیں کیونکہ اب ٹارگٹ امران خان ان کو بنا رہے ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ میری حکومت کس نے گرائی انہوں نے کہا میں صاف شفاف لیکشن پر یقین رکھتا ہوں یہ جتنی مردی ان کی آنیاں جانی ہیں اسلام آباد سے لہور کراچی سے لہور اور لہور سے اسلام آباد اور ادھر سے ادھر ملاقاتیں ایک اکیلے امران خانے لگتا ہے چودہ جماعتوں کی دوڑ لگا دیا دوڑ لگاتے ہوئے سارے سیاسدن آپس میں ٹکر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان میں جو بھی تبدیلی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو آئین سے معورہ نہیں ہونی چاہیے امران ہاں نے بتا دیا ہے کہ اگر کھڑے رو گے تو سامنے والے بھاگ جائیں گے دیکھتے ہیں ان ملاقاتوں کا نتیجہ نئے الیکشن کی راستے میں رکاوٹ بنتا ہے یہاں پورے ملک میں شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کرتا ہے پاکستان زندہ باب